اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سترہ ربی الاول جس میں کائنات کا رسول کائنات کا اولوالعظم پیغمبر جس کے صدقے میں کائنات ہوئی وہ اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا تو جس کے صدقے میں یہ کائنات ہے وہ کل آ رہا ہے لہذا اب ہماری سب سے بڑی ذمہ داری جو آمال ہیں مفاتح الجنان میں وہ پہلے سننیجے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ صبح کو اٹھئے تو غسل کیجے سترہ ربی الاول کا غسل ہے غسل مستحب جو نیت بھی اس کے غسل مستحب کرتا ہوں سنت قربطن غسل کرتا ہوں سنت قربطن الاللہ اور اس کے بعد وہی طریقہ ہے ماشاءاللہ جو آپ بہتر جانتے ہیں ایسی بات نہیں کہ نئے نئے لوگ ہیں آپ تو سب کو غسل کا طریقہ آتا ہے تو سب سے پہلی کل ذمہ داری یہ ہے کہ کل آپ غسل کیجے اٹھنے کے بعد فوراں کیوں اس لیے کہ یہ اگر آپ اپنے سر پہ پانی ڈالنا یہ بتائیے خدا کے سر پہ پانی ڈالا آپ نے اپنے سر پہ ڈالا اپنی ڈالا پڑوسی کے دوری ڈالا نہیں اپنی سر پہ آپ نے پانی ڈالا تو جب یہ پانی آپ نے اپنی سر پہ ڈالا اللہ کے سر پہ نہیں ڈالا اور جو آرام جو راحت جو سکون جو آپ کو مل رہا ہے پانی سے وہ اللہ کو تو نہیں ملنا ہے آپ ہی کو ملنا ہے لیکن اللہ یہ تعقید کرتا ہے کہ آپ جس دن میرا نبی پیدا ہو اور وہ تاریخ آئے تو آج تو پیدا نہیں ہوئے نا یہ تو ہم جنم دن منا رہے ہیں ان کا جیسے آپ اپنے بیٹوں کا بناتے ہیں اور یہ ہماری محبت ہے ان کے ساتھ کہ ہم ان کا جنم دن اتنے برسوں کے بعد بھی منا رہے ہیں تو یہ تاریخ وہی ہے جس میں وہ پیدا ہوئے تھے یہ ہماری محبت ہے اور انسان کو محبت کا ثبوت دینا چاہیے اور پروردگار بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کے حبیب اس کے محبوب جس کو عدب بھی اتنا دیا پیار اتنا دیا کہ اس کو کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا پورے قرآن میں کہیں بھی پڑھ لیجئے پورے قرآن مجید میں اس کو یہ نہیں کہا یا محمد نہیں کہیں نہیں یا احمد نہیں بلکہ کیا دوسرے انبیاء کے دیکھئے آپ نام یا آدم اے آدم یا کے ساتھ پکارا یا ابراہیم محبت نام کے ساتھ پکارا یا عیسی یا داود انا جعلناک خلیفتن فی الارض یا موسی سب کے سب جب بھی پکارا کسی نبی کو تو اس کے نام کے ساتھ پکارا لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی اب نہیں کہتا یا محمد بورے قرآن مجید میں کہا یا یحر رسول یا یحر مزمل یا یحر مدسر تاہا یا سین اے میرے پروردگار اے میرے معبود جب نبیوں کو پکارا تو نام کے ساتھ اسے پکارا تو لقب کے ساتھ کبھی اب تجھے پیار یاد آرہا ہے اگر چادر اڑھ لی اے کملی اڑھنے والے اے چادر اڑھنے والے اے پاکو پاکیزہ یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی تو کبھی نبی کہہ کے پکارا کبھی رسول کہہ کے پکارا کبھی مزمل کہہ کے پکارا کہا میں تم کو یہ درس دینا چاہتا ہوں جب میں اس کا خدا ہو کر اسے یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا تو تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے یا محمد کہہ کے پکارو لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز